موسیقی عورت ماں بھی ہے بہن بھی اور بیٹی بھی اس کی عزت و حرمت کی خاطر لوگ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں بگر ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ ذاتی مفادات یا کسی کمزوری کی وجہ سے عورت کو پھینٹ چڑھایا جاتا ہے جلہ مظفرگڑ میں بھی مرد کے گناہ کی سزا ملی ایک کم عمر بچی کو سنتے آئے ہیں کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں مگر یہاں پنچائت کے ہاتھ قانون سے بھی لمبے نکلے اور غریبوں کی ناموس تک جا پہنچے ایسا کیا ہوا کہ ایک کم عمر بچی کو ونی کیا گیا اور اس کے گھر والے بھی کچھ نہ کر سکے اس معاملے کی کھوج لگانے ہم لوگ کی ٹیم پہنچی مظفرگڑ ہم لوگ کی ٹیم پہنچی ہے موزا بیٹ قائم شاہ جہاں پر مظفرگڑ کے نمائندے سما کے شراز موجود ہیں شراز بشیر سے جانتے ہیں کہ سارا معاملہ اصل میں ہے شراز بتائے گا کہ کیا معاملہ ہوا یہ شروع کہاں سے ہوا بھی اس وقت صورتحال کیا تازہ یہ معاملہ اصل شروع ہوا کہ یہاں بلدام لگا کہ پہلے ایک فیار درجی پتا لگے ستانہ شاہ جمال میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے زیادتی ہوئی ہے تو اس کے بعد پولیس نے معاملات میں سے انکاری شروع ہو گئی تو اٹھارہ تاریخ کو یہ پتا لگا کہ وہاں پر ایک پنچائت ہوئی ہے اس علاقے میں بیٹ قائم شاہ میں جس میں جو ایک بچی ہے پندرہ سولہ سال کی لڑکی پتایا جا رہا ہے اس کو ونی کر دیا ہے صرف اس پر جو پہلے مخدمہ درج ہوا تھا زیادتی کا اس کے بدلے میں مہاں پر ان کو معاف کرنے کے لیے اس شرائط کو کامی طور پر یہاں پر جو تھا دباؤ پر جو غریب خاندان ہے یہ ان کے اوپر دباؤ تھا تو وہ جو نکاز کا بچی کا اس سے کرا دیا کیا زبردستی ان کو دراد ہمکا کے پولیس کہاں تھے سارے معاملے میں اس معاملے پولیس تک تو یہ معاملہ انہوں نے جانے نہیں دیا کیونکہ پہلے انہوں نے یہاں پر جو فی آر درج کرواتی زیادتی کی انہوں پر دباؤ دلوایا کہ آپ کے اوپر ہم نے فی آر درج کروا دی فی آر زیادتی کی درج ہوئی کیا کوئی میڈیکل ہوا اس بچی کا میڈیکل وغیرہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا اس وقت صرف انہوں نے جو ڈیشل کر دیا جین میں پیج دیا یہاں پر جب یہ اس والا پنچایت والا معاملہ ہوئا ہے اس پر پولیس جو ہے قط میں آگئی ہم نے خبر جب اس کی نشر کی تو اس کے پاس یہ معاملات سامنے آئے تو پتہ لگا کہ یہاں پر اس کے ساتھ بچی کے ساتھ زبردستی کا نکاح کیا گیا اور اس کی مرضی کے بغیرہ ان کی والدین پنچایت کے فیصلے کے اوپر پھر اس کے اوپر مقدمہ درج ہوئا گیا جو پنچایت میں لوگ شریک تھے جس نے نکاح پڑھوائے اور جو اس کے والدین جو شامل تھے یہ جو سارے ملوث لوگ تھے یہ اب کہاں ہے تین افراد جو ہیں وہ گرفتار ہیں پلیس نے ان کو گرفتار کیا جو پنچایت والے ہیں دوسرا جو پہلے زیادت کیا کیس جس پہ لڑکے پہ ہوا تھا وہ لڑکا جیل میں اسلام کو مزاق بڑھانے والا وہ نکاح خان کھا ہے وہ اس وقت منظر عام سے غیب ہے وہ اس وقت بیل پر ہے اس کو پلیس نے کوشش کیا لیکن وہ اس وقت بیل پر ہے لیکن وہ ہے مفرور اس کا بھی منظر عام پر نہیں آیا شراز بشیر بہت شکریہ ہمارے نمائندے شراز بشیر نے ساری صورت حل بتائی ہے اب تک کیا معاملہ ہوا ہے چلیں گے گھر اس خاندان کے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے میں اس وقت موجود ہوں زلہ مظفرگر کے علاقے بیٹت قائم شاہ جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی اور بنی ہونے والی بچی اس کے گھر والے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں علا مصطفی صاحب آپ کے بیٹے نے کیا کیا تھا بیٹا میرا گیا پھوپی دے گار آپ کی بہن گئے گار جی انہیں آکیا آؤ دعوت کاؤ میرے گار شام تھا انہیں نے فون کیا اس کے پاس موبیل تھا میرے بچے کے پاس آؤ میرے گار دعوت کاؤ وہ پھوپی کے گار گیا جب یہ صوبہ آٹھ واجے اوٹ کے ادھر آئے واپس آئے جب پیر میں کو پیر صابر شاہ بلایا اچھا وہ کون ہے پیر صابر شاہ ایتا تھا زمدار ہے زمدار ہے جی تقریبا پانچ تا ٹائم آؤسی پانچ ہے تھا اچھا تے بیلی اے آئے بیٹھیں تیرے بھنویا ہم شیران دکار آلا تے بی آئے انتے نالا انہیں آکھے انہیں دا بچہ سالی چھوئے نال دیاد کی کتے آپ کے بیٹے نے ان کی بچی کے ساتھ زیادتی کی جی عمر کتنی آپ کے بیٹے کی میرے بیٹے کی ہے سولہ ستہ رہا سال اور جو بچی جس کا زیادتی ہوئی ہے اس کی عمر جس نے آٹھ نو جو آپ کی بھانجی ہے جی آٹھ نو سال آٹھ نو سال جی اچھا پھر انہیں آکے آپ بدلہ دیں تو ٹھیک ہے تینا تو سیدھا تھانے جاتے ہیں آپ کے بچے نے زیادتی کی سولہ سترہ سال کا بیٹا آپ کا اس نے بتایا نہیں آپ کو کہ اس نے کیا کام کیا 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 حرکت سے کوئی کام ہی نہیں کیا اچھا وہ کہتا کہ کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تو وہ جوٹ بولتے ہیں آپ کے گھر بہن کے گھر بگونہ جو ہے جو جوٹ جوٹ بولتے ہیں آٹھ幼ہ جو صبح 64 آٹھ نوê میں پہلی کروے پتہ نئے كلتا ایٹا نکاہ چاہاے نگاہ تمہین میں نے کہا کہ اللہ کہ نہیں کرو جائے ام نے کہا ہے باہر رہاxt چاہلا ہماری بچے کا خصے کو سزا記得 اچھا تے ذائع کہ آپ کی بیٹے کا نکاح کیاído دلکم дисقاف کیا جائے جس کا مانگو آرنہ فیکس ہم آپ کے بیٹے کی گناہ کی اس کی حرکت کی وجہ سے بچے کو بلائے جے اس نے بلائے بچے دیو اس نے مام انکار کیا ہمارے بچے کا یعنی نکاح کریں جے کس کے ساتھ وہ بلائے ہمارے بچے کو آپ بچی دیں تو ٹھیک ہے نہ تھے آپ کو اسلامی رہے ہیں یعنی آپ کی بہن کے ہی بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کریں نہیں وہ پہلی اس کی گھر والی سے بلال کی اچھا وہ جس کے ساتھ جس کا رشتہ مانگا گیا اس کی عمر کتنی ہے اس بچے کی وہ بچے کے دا سال ہوئے گی اور آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے تیرہ چولہ سالہ آپ کو پتا ہے یہ جرم ہے قانونی طور پر بچی اگر بالک نہ ہو اٹھارہ سال کی عمر نہ ہو اس کی یا لڑکے کی بھی تو یہ جرم ہے پتا ہے اس بات کا آپ کو میں تو پتا ہے جب نکاح والا آیا اچھا ادھر نکاح کرنے کے لیے اس کو بلائے میں انکار کرتا رہ گیا آپ انکار کرتے رہ گئے آپ کی بچی کا نکاح بھی ہو گیا یا تو آپ بہت بھولے ہیں یا پھر آپ بہت بے وقوف ہیں کیا چیز اس میں لیں آپ کی بچی کا نکاح ہو گیا پریشر میں آگے گریب بندیں ہم کیا کار سکتے تھے اچھا پریشر میں آ کر آپ کی بیٹی کا کوئی بھی نکاح کر دے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آئی ہے اتنا پریشر آپ کے اوپر آ گیا تھا ہم اکیلہ آدمی کیا کار سکتے ہیں آپ کا بیٹا کتے ہیں میرا بیٹا جہل جہل میں جیل میں کیوں ہے وہ پرچہ کرا دیا ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جب جیل گیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربانی کا بکرا بنایا کہ بھئی اس کا نکاح کر دیتے ہیں تو میرے بیٹے کو چھڑوا دیں ہمارے پاس تو یہ اطلاع ہے پھر بیٹا جیل میں کیوں گیا کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا نا آپ پتا ہے انہوں نے پھر کیا سا کوئی اتبار نہیں ہے جہا آپ چار لاکھ کا چیک لکھ دیں چار لاکھ کا چیک کس چیز کے لیے بیٹی نہیں دیں گے کال کو بھاگ جائیں گے اس لیے چیک لکھے dowführ میں کہاں چیک نہیں لکھے دیتا ہوں چیک پیسے کے معاملے میں میں آپ کے اندر بڑی عقل ہے کہ میں چیک لکھ دیتا ہوں그� "-بیٹے کے معاملے میں ہیں، پیسا ہم نہیں لکھ دیں گا بیٹے کی معاملے میں میں پتایا یہ یا نکاح نہیں دیتا ہوں اس جن پہکٹ میں ہوا ہے مجیے آپ کون ہیں جی پینچایت میں ہیں اگر آپ نے سارا فاصلہ پنچایت کا معنی ہے یعنی آپ کو پنچایت پر بروسہ ہے آپ کو پولیس پر بروسہ نہیں ہے آپ چاہتے تھے بیٹا بچ جائے یا نہ بچ جائے چاہتے تھے یہی کوشش تھی نا آپ کی چاہے بیٹی جائے چاہے بیٹی کی شادی چھوٹی عمر میں ہو جائے چاہے بیٹی کی شادی چھوٹی عمر کے لڑکے سے ہو جائے بیٹی کے مائے جب نکاح ہو گیا مائے کے دو سال تین سال کے بعد آپ کو دے دیں گے سلیح بیٹی سے بات کرتے ہیں آپ کی بائک دیں جی ان کو بیٹا آپ کا نام کیا ہے شمیلہ شمیلہ بچہ آپ کی عمر کتنی ہے سولہ ستارہ سال آپ سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کی شادی کرنے لگے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں اتراز تو نہیں پوچھا تھا کسی نے آپ سے نکاح پاتا ہے میں زور زورے کتنا سروں دے رہے کیسے آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جی میری شادی اس طرح نہ کریں نکاح نہ کریں اس طرح کہا میری مام یوں رو جا رہا گیا آپ خود بھی روتی رہی ہو آپ کا نکاح کر دیا رہا ہے کس نے انگوٹھے لگوا ہے زوردستی کس نے ہاتھ پکڑا زوردستی میں کوئی پتا کانی مالی ٹھکانی مال رون دے رہ گیا نہیں آپ کی اپنے والد صاحب تھے یا کوئی اور تھا سہی آپ کے ساتھ آپ کی والنا ہے ماں ہے آپ کی جی کس نے آپ کے اوپر زور ڈالا جی کس نے زوردستی کی زورا جو کیتے نہیں دائی کسا کوئی پتا نہیں رگے مولانکو جو کی دیا ہے آپ کے ساتھ زبردستی آپ کے اپنے شوہر نے کی آپ کے گھر والوں یعنی باقی جو رشتدار ہیں انہوں نے کی یا پنچائت والوں نے کی کس نے زور لگایا بیادری جی میں ہی زور کی دی ودی ہی پیتو سانکا ڈے بھوچا اچھا اسا دیتے شانی کا بلا ڈوترہ جھاڑے گوزرین بلا آگن پی سکو شادی دے وہ آسان کی حال شادی نیسے دیندے یعنی برادری کا پریشر تھا زور تھا برادری کا آپ کوئی لگتا آپ کی بچی کے ساتھ ضرم ہوا ہے وہ بیادری تھے ظلم کر گی سارے ہوتے تو جو آپ کے بیٹے نے کیا وہ ٹھیک تھا یہ تھا وہ خاندان جو ونی جیسی لانت کا شکار ہوا وہ بچی جس کے خود گوڑیوں سے کھیلنے کے دن تھے اس کے بچپن کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلا گیا زبردستی انگوٹھیں لگوا کر ایک ایسے رشتے میں باندیا گیا جس کا شاید یہ مطلب بھی نہیں جانتی جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اس مقام اس علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں ظلم ہوا ہے ایک چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ ظلم ہوا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ہاں جی کیا ہوا ہے سارا ماملہ ساری یہاں کوڑا آیا تھا ادھر اپنے رشتے داروں کے گھر چھوٹی سی بچی تھی آٹھ نو دا سال کی اس سے زیادتی کی ہے اچھا 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 راڈی نوہ کی دینا ہے آپ آتھا ہے راڈی نوہ کر کے بعد جو اللہ یہ مستے نوالا کام یہ لوگ ہیں علاقے کے جو احتجاج کر رہے ہیں اس گھر چلیں گے جہاں پر بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ شخص کوڑا جس لڑکے کا نام بتایا جاتا ہے جو اب ہے گرفتار جو اپنے پھوپی کے گھر آیا اور اس نے چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کی مبینہ طور پر ان سے بات کریں گے ان گھر والوں سے اور جانیں گے ان کا دکھ کیا ہے اور مزید ملوات لیتے ہیں ان سے ہی اس بچی کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں آن جی آپ کی بیٹی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے کیا نام ہے منسا بی بی منسا بی بی کیا ہوا تھا زیاد کی تھائی گے نکی بچی نا زیادتی کی ہے جہاں کس نے آپ کے بعد آپ نے پتری جا کی تھی ہے سکے بیان چار دفت تھانے تو تھی آئیں سا کتھوں والا آئے ناکہ نے اسا ٹھائی کرنے کچھ 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 لایسان نے وہاپس بھیج دیا آپ کو اس وقت جانتا کا میکار bab Sid ambi نکاح به سام کس کے ساتھ کیا نکاح بتری جی کے ساتھ پتر بیٹے کا کس کے بیٹے کا آپ نے بیٹے کا ندیم اس بچی کا بھائی sem اس کے ساتھ قوڑے کی بہن کا نکاح اٹھارہ سال ہے وہ لوگ تو کہتے ہیں کم ہے عمر اس کی عمر کتنی بچی کی بارہ سال عمر ہے اچھا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ایک دوکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کروایا آپ نے نہیں ایسا نہیں کروایا ایسا کیا کرو ایسا نے نہیں کروانے دیا ٹیسٹ آپ کو یعنی پنچائت والے جو ہوتے پنچائت والوں نے ٹیسٹ نہیں کروانے دیا ایسا تھائی کرنے جس لڑکے نے زیادتی کی ہے وہ تو پہلے گرفتار ہے پھر آپ نے نکاح کیوں کروایا بچے کا پہلے نکاح تھی تنخیص اٹھان روپائے گا اچھا بعد میں گرفتار ہوئے نکاح کی منسوخ کیوں کر رہتے تنخیص کیوں کر رہتے انہیں آکے ایسا نہیں سریں دے آپ کا جو بھائی ہے وہ مکر گیا یہ نکاح تو آپ نے پھر جو پنچائت تھی اسے شکریت نہیں کیا آپ نے پنچائت والے بھی مل گئے ہیں ان سے اچھا یہ بتایا ہے انگار آپ کا جو بھتیجہ ہے جس نے زیادتی کی وہ یہی رات کو یہاں رکا تھا یہاں بھتی جی آئی تھا یہاں تو آپ لوگ کہاں تھے جب یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ بچی کے ساتھ اچھا یہ معصوم جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس معصوم بچی کو انصاف چاہیے اور ہم چونکہ صحافتی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ہم پر تو اسی وجہ سے اس کا ہم نہ تو چہرہ دکھا رہے ہیں ناجرین اور نہ ہی اس سے ہم آن کیمرہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا علمیہ ہے مزفرگر سے تقریباً سو ڈیٹھ سو کلومیٹر دور ہم خاندانوں کے پاس گئے ان سے بات کی اور اس موقع پر سورج نے ہمارا ساتھ نہیں دیا لیکن اس کے باوجود ہم یہاں مزفرگر کے علاقے شاہ جمال کے تھانہ پہنچے ہیں یہاں ملزمان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ان سے کیا آخر ایسا مرنے کیوں کیا رات کا اندہرہ ہو چکا ہے اور یہی رات کی سیاہی ان لوگوں کے دلوں میں بھی ہے جو ملزمان میرے ساتھ موجود ہیں یہ وہ دولہ میاں ہے جو اس بچی کے ساتھ جو اس کو بنی کیا گیا اس کے ساتھ اس کا نکاہ ہوا کیا نام ہے تمہارا؟ محمد ندین اونچہ بولو محمد محمد ندین کتنی عمر ہے تمہاری؟ 18 سال 18 سال ہے؟ جی ادھر دیکھو سچ بتاؤ سچ جی کتنی عمر ہے تمہاری؟ 18 سال تمہارے والے گا؟ جی کتنی عمر ہے آپ کی بیٹے کی؟ کچھ سار میں عمر ہو سی 17 سال تھی سچ بتائیں سچ بتائیں سچ کتنی عمر ہے اوہی ہے نا میں یاد اپنے شناختی گار ہے اس کا؟ سناسی کٹ کوئی نہیں ہے نہیں ہے شناختی گار کہ اوہی کو جی میں گروڑ رہے گنا ہی وجہ گنا ہے لیکن عمر مہنے سریر شناختی گار نہیں بنا تمہارا؟ کانی یہ جی 18 سال کہہ رہے ہیں اس کی عمر یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑنا ہوں کتنی عمر ہے اس کی؟ مرحل ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں جو محلے والے علاقے کے لوگ بتا رہے ہیں 11-12 سال کا یہ لڑکا ہے یہ 13 سال میکسیمم اس کی عمر ہوگی مرحل ہے یہ نابالے کی اور اشناختی گار اس کا نہیں بنا اچھا تمہارا نکاح ہوگا ہے اس بچی کے ساتھ پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال 12-13 سال عمر ہے اس کی تمہیں پتا ہے جرم ہوتا ہے جو نابالے بچی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا پتا تھا اس بات کا تمہیں؟ پھر کیوں نکاح کیا؟ راضی کیوں ہوئے؟ اب تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بچے کی عمر بھی ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ اس کا نکاح ہو سکے نابالے گئے وہ اور جو بچی جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ بھی نابالے گئے کیوں شادی کی کیوں نکاح کیا؟ وہ بالک ہے نا بالک ہے؟ جی جی بالک ہے 13 سال کی بچی بالک ہوتی ہے؟ وہ آپ نہیں پاہتی تنا نکاح ہو 13 سال کی بچی بالک ہوتی ہے؟ 13 سال کی بچی بالک ہوتی ہے؟ پنچایت نے کہا پر آدری والوں نے کہا تب ہی نکھا ہوا نا ایسا ہی ہے نا اور عمر بھی جھوٹی لکھوا ہی وہاں پہ نکانامے میں وہ دیکھنا ہنا لکھوا ہے جھوٹی عمر لکھوا ہی نا اچھا جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ تمہاری بچی ہے تمہاری بیٹی ہے وہ سگی بیٹی ہے وہ زیادتی ہوئی تو اس کے بعد تم پولیس کے پاس گئے گئے تھے پولیس کے پاس سچ سچ بتانا پولیس کے پاس آئے تھے والا واپس سب گئے گئے بھئی ایج رہنا سرست دے ہیں ساکتو لینے آوانے کا میڈیکل کیوں نہیں کروایا بچی کا اگر بچاتی ہوئی تھی تو میڈیکل کیوں نہیں کروایا دیکھو نا وہ یہ گالتے ہیں آگے نا والا ساکھوں بچاتے گھن گئے واپس گھن گئے چیک کس نے مانگا چار لاکھ کا وہ سی میں نہیں مانگیا کس نے مانگا وہ پنچائتہ لے گال پنچائتوں نے مانگا کیوں بھئی پنچائتوں نے کیوں مانگا بچی تمہاری بیٹی تمہاری جس کے ساتھ زیادتی تم کہہ رہو کہ ہوئی یہ بچہ تمہارا جس کا تم نے نکاح کیا پنچائتوں نے کیا پنچائت کے ہی ایک جناب رکن ہے میرے ساتھ موجود ہے کیا نامی جی آپ کا نبی بس نبی بس نبی بس چار لاکھ روپے کیوں مانگا جی آنی غلام مصطفیٰ سے چار لاکھ مانگا گئے یہ آج جانسا کو ڈے ہو یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ چار لاکھ دو چیک دو بچی پہلے بچی کا رشتہ مانگا وہ تو پھر وہ بینے بینے ماہ بیچ کہا ہے نا ہمیں تو سنیا گیا اگر میاد مکرہ یہ بتائیں یہ بتائیں آپ کے پاس یہ حق کہاں سے آیا کہ آپ فیصلہ کریں ہاں بھئی تمہاری شادی کس کے ساتھ ہوگی تم نے کس کے ساتھ کرنی ہے یہ حق کہاں سے آپ کے پاس کیوں ہوں آپ لوگ کیوں فیصلہ کریں پنچائت والے کیوں گئے بیراری سے دار دے رہاں کوئی کتاں کوئی کتاں جی میں جانے کٹاں بٹا کر کے رسلے میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرا رہا پنچائت والے نہیں تھے تو یہ جو زیور آپ کے بازو میں ہے یہ کیوں ہے یہ مخالف آتے یہ بتاؤ جانتے بوجھتے ایک نابالغ لڑکے کے نابالغ لڑکی کے ساتھ نکاح میں ملوث ہر شخص قصوروار ہے دوسروں کی زندگی کو اپنے احکامات پر چلانے والی پنچائت کا صرف ایک رکن گرفتار ہے اور باقی کسی شخص پر پولس نے اب تک ہاتھ نہیں ڈالا مزید غفلت یہ کہ عمر کا تعین کرنے کے لیے دولہا میاں کا میڈیکل تک نہیں کروایا گیا ستم زریفی کی انتہا ہے کہ ونی ہونے والی بچی کی پیروی کرنے والے وکیل صاحب کو یہ تک علم نہیں کہ زیادتی یا اس کی کوشش کرنے پر کون سی دفعہ لگتی ہے بٹی صاحب جیسے نام نہاد وکیل انصاف دلانے کی بجائے الٹا کیس خراب کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے نیم حکیم خطرہ اے جان اچھا ہم نے خاندان والوں سے بات کی آپ بھی وہاں موجود تھے کیا آپ نے کہا کہ کچھ غلط کیا ہے ہم نے کیا غلط کیا ہے ہم نے میں نے ہاں آپ بار بار ایک سوال کر رہے تھے لڑکی والوں سے جس کی لڑکی ونی ہوئی ہے کہ آپ پولس کے پاس کیوں نہیں گئے ٹھیک ہے آپ نے پیسہ بچائے وہ چار لگ آپ سے چیک ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ بھی آپ نے بچایا آپ اپنے لڑکے کو بھی بچانا چاہتے ہیں لڑکی کو کیوں نہیں بچانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے ہی تو یہ سارا کچھ کیا ہے ان صاحب نے جی اولا مصطفیٰ جس کا نام ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا تو کیا یہ غلط نہیں ہے آپ اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں اس کا ایک جواب ہے کہ انہوں نے کہا اگر لڑکی کا نکاح دو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم زبردرد سے اٹھا لیں گے اس کا آپ کیا جواب دے سکتے ہیں آپ قانون دان ہے جی آپ بتائیے کیا قانون میں اس کی گنجاش موجود ہے کوئی گنجاش نہیں ہے یہاں کسی جنگل کا قانون ہے نہیں قانون انصاف نہیں دیتا نہیں دیتا ہے قانون انصاف دیتا ہے مگر لینے والے تو بھی تو بنے نا تو ان کو آپ نے شہر دینے ہیں جی آپ جیسے لوگوں نے شہر دینے ہیں ہماری یہ کوشش آپ کے سامنے ہے ہمارے پاس ایک کیس ہے تھوڑا مشکوک تاہم نے میڈیا کو دیا اچھا ریپ پر کیا دفعہ لگتی ہے ریپ پر تین سو میرا حال میں عبدالقفار بٹی صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں ابھی میرا پہلا کیس ہے آپ کا پہلا کیس ہے یہ میں چوبیس سال بعد میں نے لیسنس بنوایا ہے یہ پہلا کیس ہے میرا آپ کو دفعات کا ہی نہیں معلوم آپ کو علم نہیں ہے دفعات کون سے آئد ہوتی ہیں میرا یہ پہلا کیس ہے آپ کا پہلا کیس ہے تو آپ منصف کیسے بینے سکتے ہیں عبدالقفار بٹی صاحب اپنے سینئر کے ساتھ جوینٹ اچھا عبدالقفار بٹی صاحب آپ کی معلومات کے لیے یہ بتانا چاہوں گا تین سو تشہہتر بھی اٹیمٹ آف ریپ پر لگتی ہے اور اگر ریپ ہو جائے ثابت ہو جائے تو تین سو تشہہتر اس پر لگتی گی یہ دفعات ہوتی ہیں جو آئد ہوتی ہیں ان کیسز میں چلیں تھوڑا بہت ہمارے پاس بھی علم ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں میرے حال ناظرین یہ تھے عبدالقفار بٹی صاحب ایڈوکیٹ ہیں جو کہ مدعی پارٹی کے اور یہ وہ لڑکا جس نے زیادتی کی یا زیادتی کی کوشش کی مبینہ طور پر اس کی بہن کو اس کے جرم کی سزا ملی اور اسے ونی کیا گیا ہم بات کر رہے تھے عبدالقفار بٹی صاحب سے ناظرین میں موجود ہوں مزفرگر سے منتخب ہونے والے ممبر قوم اسمبلی جمشید دستی صاحب کے ساتھ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے عوامی نمائدہ انہیں کہا جاتا ہے صحیح معلومے تو ان سے بات کرتے ہیں جمشید دستی صاحب یہ جو معاملہ ہے ونی کا بچی ونی ہوئی ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اتنی حکومتیں بدلی ہیں آپ بھی حکومت کا حسابی رہے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک نہ کوئی بھی حکومت یہ ونی جیسی جاہلانہ رسم وہ ختم نہیں کروا سکی کون ذمہ دار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ذمہ دار ہماری اسمبلی ہیں قومی اسمبلی ہے سینٹ ہے ہمارے صبحی اسمبلی ہیں اور بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں قانون ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا یہ حکمران جوٹھی باتیں کرتے ہیں میڈیا کے سامنے پبلے کے سامنے اندر خانے میں وہی ونی کرنے والے جگیردار وڈیرے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ایک الزام پر آپ پر بھی ہے کہ ایک پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری پارٹی جو ہے اس کو دوسری جماعت کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں الزام آپ سے اس بھی کیا جاتا ہے میرے بھائیوں میں تو ایک سخت ترین اپوزیشن میں ہوں میرے اپنے اوپر ایک بڑی شرمناک ایف آئی آر ہیں یہاں تخت لاہور کے حکم پر درج ہوئی ہیں میں ایک مظلوم کو سپورٹ کر سکتا ہوں آپ آئے ہیں اچانک آئے ہیں میرا حلقہ دیکھا ہے میں عام آدمی ہوں میں کسی غریب کی جائز سپورٹ کر سکتا ہوں مگر وہ بھی ہماری نہیں سنی جاتی لیکن جمشید صاحب یہ جو الزام ہے نا اگر کسی عام شخص نے لگایا تو تو اور بات تھی یہ ڈی پیو مظفر گھر نے آپ الزام لگایا ہے آپ آئے ہیں آپ ایک ازادانہ تحقیقات کریں میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں میں بڑے سیریس حالات سے گزرا ہوں میں کبھی تھانے کی سیاست نہیں کرتا میں نے کبھی آٹھ سال سے ایم اینیوں کو ایک ایسے چو ایک منشی بھی تبدیل نہیں کرائیا ایک پولیس کا افسر اتنا طاقتور ہے اور آپ جو قوم اسمبلی کے نمائندے ہیں قوم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے نمائندے جو ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں ان کے دی چلتی مطلب یہ ہوگا میاں سبان جب بھی آتے ہیں کرپٹ بیروکریسی کو ساتھ رکھتے ہیں ایم پی ایم این اے کی تضلیل کر دشمن کے لیے تو یہ خطر آپ دے کے میرے اوپر چار ایف آئی آرے دو روز کے اندر کٹی یہ جو مظلوم ہے یہ جو خاندان ہے جو بچی ونی ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ جائیں گے ان کے میں ساتھ کھڑا ہوں مگر عدالت میں جو ان کی سپورٹ ہوگی کروں گا پولیس پہ کوئی امید نہیں ہے پولیس اپنی جان چھڑے گی اور کوئی انصاف کی امید ہمیں نہیں نظر آ رہے گا پولیس سے کوئی امید نہیں ہے کہنا ہے جمشد دستی صاحب کا جو قوم اسمبلی میں نمائندگی رکھتے ہیں اور قانون سے انصاف کی امید ہنیں نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس بچی کو جو بنی ہوئی ہے اسے انصاف ضرور میں لے اسی کیس پر بات کرنے کے لیے ڈی پیو مزفر گڑ جناب عویس احمد صاحب میرے ساتھ سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عویس صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں جو ہی ہمیں اس بکوے کی قتلہ ملی تو ہم نے اس کے اوپر مقدمہ درج کر کے تین ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کیا لیکن جو پنچائت جس کا یہ فیصلہ ہوا اس کا سر پانچ عبیر تک نہیں پکڑا گیا پنچائت کا صرف ایک روکن پکڑا گیا پولیس نے صرف ایک کو گرفتار کیا باقی لوگ کیوں نہیں گرفتار باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ ابوری انٹرم بیلز کروا کے شامل تفتیش ہے اور ان کی ابوری زمانتیں کینسل کروا کے ان کو اریسٹ کیا جائے سر اس میں ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا الزام جو اس لڑکے پر تھا وہ زیادتی کا تھا میڈیکل نہیں ہوا اس بچی کا جس کے اوپر زیادتی کرنے یعنی جس کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام ہے یہ کیوں نہیں ہوا جو پہلا مقدمہ ہے وہ تو ابھی اتنے دن نہیں اس کو ہوئے چودہ تین کو وہ درج ہوئے وہ تو پیس چل رہی ہے اس کا ابھی ڈی ای نی ٹیسٹ ہو گیا اٹیمٹ کا پرچہ تھا وہ تین سو چہتر بٹا پانچ سیارہ کا پرچہ انہوں نے یہ نہیں ہے فی آر میں کہا کہ ماچ سار ریپ ہو گیا ہے جو فیملی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بچی مگر ہم میڈیکل کروا لیں گے اگر جاتی ہوئی ہے تو اس طرح اس کو چلانے کر دیا جائے گا اچھا یہ جو ونی کیا گیا جس بچی کو اس کی عمر کم ہے اس لڑکے کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کیا گیا اس کی عمر بھی کم ہے کیا اس کے لیے کوئی میڈیکل کروایا کہ عمروں کا تائین ہو سکے وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی اٹھارہ سال عمر ہے بچے کی تو کوئی آپ نے اس محلے میں کوئی اقدامات کیا ابھی تو صرف دو دن پہلے مقدمہ درج ہوئے تفتیش ابھی چل رہے گا تفتیش بلکل یہ ان کی عمروں کو ڈیٹرمنٹ کیا جائے گا اچھا یہ بتاہیے گا ابھی دیکھ جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ قانون سے زیادہ یہ جو پنچائت ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اس کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے جیسے کہ پہلے جب ازیالتی کا کیس تھا اس میں بھی پنچائت کا فیصلہ مانا گیا پھر ونی کیا گیا وہ پنچائت کے کہنے پر تو پنچائت اتنی سٹرونگ کیوں ہے اس علاقے میں دیکھیں رورل بیک گراؤنڈ میں لوگ جو ہیں وہ پنچائت تو کرتے ہیں مگر پنچائت میں illegal چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ہی پلیس کو illegal activity کی اطلاع ملی تو پلیس نے اس کے اوپر مقدمہ درج کر کے امرٹ کے اوپر تفتیش کر رہی بحیثیت ڈی پیو تو آپ نے پنچائتی نظام کو یعنی overall جو اس علاقے میں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے دیکھیں پنچائت اگر پرانی دشمنیوں میں صلح کروائے تو یہ تو اچھی بات ہے یعنی پنچائت پلیس کو سوٹ کرتے ہیں پنچائت اگر اپنا اچھا رول پلے کرے وارنگ جو پارٹیز ہیں وارنگ گروپس ہیں ان کی صلح کروا دے اور فیوچر میں تاکہ خون ریزی نہ ہو تو یہ تو معاشرے کے لیے بھی اچھی بات ہے اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا جناب عویس صاحب کہ لوگ جو عام لوگ ہیں وہ پولیس سے زیادہ پنچائت پر بھروسہ کرتے ہیں نہیں اس کیس میں پنچائت کی ضرورت نہیں تھی otherwise میں کہہ رہا ہوں کہ پنچائت کو بالکل as an institution اس کے کچھ فائدے تھے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں اس کیس میں پنچائت نہیں ہونے چاہئے تھے اس میں بھی کچھ سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں اس میں تو کوئی عمل دخل نہیں ہے دیکھیں پہلے ایک مقدمہ ہوا تو پولیس نے اس کے اوپر مقدمہ درج کر کے ملزم کو judicial کر دیا اب یہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہی وقوع ہوا تو پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان کو بھی گرفتار کیا تو یہ الادہ بات ہے کہ ہر کسی کی ہر شہری جو ہے وہ پولیٹیکلی افیلیٹڈ بھی ہوتا ہے یہ لوگ بھی پولیٹیکلی افیلیٹڈ پولیس کے ساتھ تک افیلیٹڈ ہوتی ہے سیاستدانوں سے یا سیاستدان کے ساتھ تک اثر انداز ہوتی ہے پولیس بلکل افیلیٹڈ نہیں ہے کوئی کیس آج ہے پولیس جو ہے اس کو میرٹ کے اوپر تفدیش کرے گی میرٹ کے اوپر مقدمہ درج کرے گی ونی کہیں سوارا کہیں سنگ چٹی کہیں یہ تمام رسومات ابھی تک ہمارے درودراز کے علاقوں میں ہوتی ہیں اور یہاں پر خواتین کو چھوٹی بچیوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے اسے پر بات کریں گے ایڈوکیٹ میاں علی شواق مارسد موجود ہیں میاں علی شواق صاحب ونی یا جو باقی سوارا سنگ چٹی سے کہا جاتا ہے یہ ہیں کیا اور ہمارا قارون کیا کہتا ہے ان کے بارے میں دیکھیں ونی سوارا سنگ چٹی جن سے ہے یہ فورس میریج کی ڈیفرنٹ ٹیرمنالوجیز ہیں اب یہ پشاور سے جن سے ہے نوردن ایریاز آف پاکستان جن سے ہیں اس سائٹ سے یہ کانسپٹ جن سے ہے پاکستان میں ایوالو ہوئے یہ ایک ایسی رسم کا نام جن سے رکھا گیا ہے ایسا ٹریڈشن جن سے کیری اوٹ کیا گیا ہے جس میں ایک فیمیل جن سے ہے اس کو ایس پارٹ آف پنیشمنٹ جن سے ہے اس کی فورس میریج کی جاتی ہے ایک ایسا کرائیم جو کہ کسی خاتون کے کسی عزیز نے جن سے کر دیا ہے چاہے اس کے والد نے کر دیا ہے چاہے اس کے بھائی نے کر دیا ہے کسی کے بیٹے نے جن سے کر دیا ہے تو اس عورت کی شادی جن سے ہے زبردستی جن سے ہے کوئی بھی جن سے ہے آر بیٹریشن کر کے کوئی پنچائت بٹھا کے جن سے ہے اس عورت کو سزا دی جاتی ہے کہ اب تم جونسہ ہے یہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ پانچائت کو یہ حق ہے کیا کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا قانون میں ان کے لئے کوئی سزا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے خود منصف بن جاتے ہیں جو دیکھیں انصاف کے پیرلل نظام کی جونسی ہے ملک پاکستان کے آئین میں اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر پیرلل پانچائتوں کے ذریعے ہی جونسہ فیصلے جونسے کیے جانے ہیں تو پاکستان میں عدالتیں جونسی ہیں ان کی تو پھر حیثیت اور وقت نہیں رہنی چاہیے اور ان کا وجود بھی جونسہ نہیں رہنا چاہیے سو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بالکل ریکنائزبل نہیں ہے قانون میں جونسہ ہے آر بیٹریشن صرف ایک صورت میں جونسہ ہو سکتی ہے اگر کوئی دو پارٹیز جونسی ہیں کسی اگریمنٹ میں جونسہ انٹر ہو رہی ہیں اور اپنی فری ویل فری کنسنٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں اگر ان کے درمیان کوئی تنازیہ جونسہ ہے وجود میں آتا ہے تو اور انہوں نے باہمی طور پر ڈیسائیڈ کیا کہ تنازیہ کی صورت میں وہ سالس مقرر کر دیں گے اس صورت میں جونسہ ہے اگر تنازیہ پیش آتا ہے تو کوئی ایک پارٹی جونسی ہے وہ عدالت میں جاتی ہے عدالت سے جونسہ ہے وہ سب سے پہلے آر بیٹریٹر جونسہ ہے وہ اپوائنٹ کرواتی ہے اس کے بعد جونسہ ہے یہ بھی آر بیٹریٹریشن ایکٹ کے تحت جونسہ ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد جونسہ ہے اگر وہ دونوں پارٹیج کے درمیان ڈسپیوٹ کو جونسہ ہے ریزولف کرتے ہوئے کوئی اوارڈ کرتا ہے تو وہ پھر فیصلہ جونسہ ہے عدالت ایکسیگیوٹ جونسہ کرواتی ہے اچھا میاری صاحب آخر میں یہ بتاتا جگہ کہ یہ جو گھناؤنا فیل ہے یہ گھناؤنا کام ہے کہ ایک بچی کو اس کی مرضی کے بغیر زبردستینگو پھر اگوا کر اس کی نکاح کر دینا ونی کی صورت میں سزا کیا ہے پاکستان پینل کورٹ کا سیکشن 310A ہے 310A میں جونسہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی اگر کسی فی میل کا جونسہ ہے فورس میریج کرے گا ونی کی صورت میں تو اس کی پنشمنٹ جونسی ہے وہ 10 years ہے 10 سال سزا ہے اس کی منمم پنشمنٹ جونسہ ہے circumstances evaluate کیے جائیں گے 3 سال سے نکسے نہیں ہو سکتی لیکن 10 سال جونسہ ہے وہ اس کی پنشمنٹ ہے 10 سال سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے اور ابھی تک لیکن وہ جو سرپنچ ہیں اس پنچائت کے انہیں پولیس نے گرفتار تک نہیں کیا تو سزا دینا تو بڑی دور کی بات ہے ونی ایک ایسی رسم جس میں کم عمر بچوں کو کسی اور کے گناہ کی سزا دی جاتی ہے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور کیا کیا احکامات ہیں اسی پر بات کریں گے مذہبی سکولر راغب نئیوی سے بہت بڑھتی جاری خاص طور پر جو جنوبی پنجاب ہے وہاں ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلام میں کیا حکم ہے اس طرح کی رسوم جس طرح کے بنی ہیں یا سوارہ ہے یا کاروکاری ہے یہ تمام کے تمام اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ علاقائی اور معاشر کی رسوم ہے چونکہ مسلمانوں کے ہاں ہوتی ہیں اس لیے تصور کے جاتے ہیں اسلام کی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اسلام سے دور واسطہ کا بھی تعلق نہیں ہے اور جہاں تک بنی کا مسئلہ ہے جو کہ پنجاب کے ریموٹ ایریاز میں خاص طور پر جرمی پنجاب میں ہوتی ہے کسی بھی طور پر اس سے ہم اسلامی ججمنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہی پر یہ بات بھی ارض کرنا چاہوں گا کہ اس رسوم کے پسے پشت پر حقیقت میں وہ بڑے رہے اور وہ جاگیردار اور وہ پنچائتیں ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اس عمل کے ذریعے وہ کتنا بڑا گناہ سرزت ہوں گے ایسے لوگوں کے لئے کیا سزا ہونے چاہیے جو خاص طور پر پنجائت والے جن کی بات کو مانا جاتا ہے پتھر بے لکیر ہوتے ہیں ان کے حکامات ہیں اور اس طرح کے غلط فیل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لئے کیا ہوگا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو وہاں پہ مداخلت کرنی چاہیے ایسی پنجائتوں کو ختم کیا جانا چاہیے ایک اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں پنجائتوں کے ذریعے سستہ اور جلدی سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے گا ایک طرح سے عدالتی نظام کی کمزوری کی وجہ سے یہ نظام پنجائت کا جڑ پکڑ رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتی نظام اگر مستحقم ہوگا مضبوط ہوگا اور اچھے اور جلدی فیصلے کیا جائیں گے اور اچھے فیصلے کیا جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم ان مہاشرتی رسوم و رواج پر قابل بھی پاسکتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اسلام ایسے معاملات کے بارے میں اپنے احکامات ہمیں دے رہا ہے بسیار راکھر نیمی صاحب اگر ہم اس کیس کی بات کریں اس میں ایک بچہ جس پر زیادتی کا الزام اور وہ گرفتار بھی ہے اسے بچانے کے لیے اس کا اپنا باپ اپنی ہی بیٹی کی قربانی دیتا ہے ونی کرتا اس کو کم ہو اور بچی کو ایسے شخص کے لیے کیا احکامات اسلام کے اندر دیکھئے یہ تو بہت ہی کبھی صورتحال ہے جس کی اندر ایک انسانی جان کو قربانی کی بھیند چڑھایا جا رہا ہے حقیقتاً ہونا یہ چاہیے کہ جس نے غلطی کی ہے جرم کیا ہے جرم ثابت بھی ہو رہا ہے تو اسے قرار واقع سزا دی جائے اس طرح کے معاملات میں یہاں پہ زنکاری کا عمل بایا جا رہا ہے اگر غیر چادے شدہ مرد ہے تو اس کے لیے سزا سوکوڑے ہے اور اگر اس کو سوکوڑے لگائے جائیں تو پھر دیکھیں سرعام لگائے جائیں پھر دیکھیں کہ کہاں پہ کوئی آدمی آپ کو اس سے کبھی فیل کے اندر ملبس ہوتا با نظر نہیں آئے گا راغم نیوین صاحب کے گفتے کو آپ نے سنی انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ two wrongs don't make our right ایک غلط کام کو بنیاد بنا کر دوسرا غلط کام کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اگر کسی بچی کے ساتھ ازادتی ہوئی تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے کسی دوسری بچی کو سزا دینا جائز نہیں ہے گناہ جس نے کیا سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے تو ہمارا مذہب ایک لڑکی کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کے ساتھ سبردستی نہیں کی جا سکتی تو چم نام نیہاد منصف کس طرح کسی کی زندگی کا فیصلہ اپنے ہاتھ لے سکتے ہیں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ونی جیسی کبھی رسم کا خاتمہ ہو ٹیم ہم لوگ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ